کچھ دن پہلے بھی گجرات کے سابر کانٹھا میں چودہ مہینے کی بچی سے ریپ اور اس کے بعد اتر بھارتیوں پر ہو رہے حملے کا بیواد ابھی تھما بھی نہیں ہے کہ گجرات میں ایک اور بچی کے ساتھ بربرتہ سامنے آئی اور اس بربرتہ کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی ہے یہ بارداد سورت میں ہوئی ہے یہاں ایک ساڑھے تین سال کی ماسوم کو ماں ڈالا گیا یہ بچی سورت کے لنبائت علاقے سے رویوار کو غائب ہوئی تھی کل اس کا شف پڑوس میں کرائے پر رہنے والے انیل یادف نام کے ایک شخص کے گھر سے برامت کیا گیا ہے بچی مول روپ سے مہراشت کی رہنے والی تھی اور جس شخص کے گھر سے اس کی لاش ملی وہ بیہار کے آرہ کر رہنے والا ہے آروپی انیل پرار ہے پولیس اس کے مکان مالک سے پوچھتاچ کر رہی ہے سابر کانٹھا میں جو ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے اتر بھارتیوں کے ساتھ ہنسا کی گھٹائیں ہوئی اس سے ابھی گجرات اُبرا بھی نہیں کی صورت میں ساڑھے تین سال کی ایک ماسوم بچی کے ساتھ بربرتہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور آروپ لگا ہے پڑوس کے ہی رہنے والے انیل پر جو کی بیہار کے آرہ کا رہنے والا ہے اور فرار چل رہا ہے گجرات میں بچی سے پھر حیوانیت کی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے ساڑھے تین سال کی ماسوم جس کے ساتھ اس طرح کی بربرتہ برتی گئی اور پھر اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی پڑوسی کے گھر سے بچی کی لاش ملی ہے ماسوم کو مار ڈالا پڑوسی کے گھر جہاں پر لاش ملی ہے یہ آروپی آنل جو کی بیہار کے آرہ کا رہنے والا ہے فرار بتایا جارہا تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس آروپی آنل کی پڑوسی بیہار کا رہنے والا ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے چودہ ماہ کی ایک بچی کے ساتھ گجرات میں ریپ کی گھٹنا سامنے آئی تھی اس کے بعد کس طرح سے گجرات میں لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا اور اس کے چلتے اتر بھارتی بیہار اور یوپی کے لوگوں کو بڑی سنکھیا میں پلائن کرنا پڑا تھا اور اب گجرات میں بچی سے پھر سے حیوانیت کی دل دہلا دینے والی یہ گھٹنا جو سامنے آئی ہے ہم آپ کو بتا دیں ساڑھے تین سال کی اس ماسوم کی ہتیا کے بعد اس کی ماہ کا رو رو کر برا حال ہے پریوار کو دراصل یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ جو گڑیا دو دن پہلے ان کی گود میں کھیل رہی تھی وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے ماہ نے یہ آروپ لگایا ہے کہ اس واردات میں آروپی آنل کا مکان مالک بھی شامل ہے ملک بھی شامل ہے کہ ممی میں آنن لائی ہوں میں اس کو بولی بیٹا کھا لے پھر وہ بولی میں نیچے کھیلنے جا رہی ہوں آئی نیچے کھیلنے جا رہی ہوں پھر اس کے بعد میں دیکھا نہیں اس کو تو وہ کھیلتے کھیلتے کبھی اس نے بلا لیا آئے گا کہ کچھ کیا آئے گا اس کے بعد میں دھونے نکلی نو بجے پھر نو بجے میرے سب بھائی لوگ کو اٹھایا کہ میری لڑکی ملنی رہی ہے وہ سب گاڑی لے کے پوری سوسائٹی چھان مارے پھر ہم لوگ پولیٹیسن گئے تو پولیس آلے ہمارے ساتھ آئے وہ لوگ نے بھی چھانا سوسائٹی میں نہیں تھی پھر کیمرے میں دیکھا کیمرے میں بھی نہیں تھی تو گیٹ کے بھائر لڑکی نکلی نہیں ہے ایسا پھر وہ اس نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی ایدھر ہی ہوئے گی پھر اس کا ہی ہاتھ ہوئے گا تب ہی وہ اس نے بتایا ہے گا ایسا بینہ کانون سے کیسا بتا دیا کہ ایدھر لڑکی ہوئے گی ایدھر یہ روم کا ٹالہ توڑ لو ایسا روم مالک نے اور اس ہتیا کانٹ کے بعد سورت میں لوگوں میں بھاری غصہ ہے ایک بار پھر لوگ اتر بھارتیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس گھر میں بچی کی لاش ملی وہ گھر یوپی کے رہنے والے ایک شخص کا ہے اور اس کے جس کرائیدار پر ہتیا کا آروپ لگا ہے وہ بیہار کا رہنے والا ہے سورت کے لیمبائت علاقے میں تین سال کی بچی کا سو ملا ہے اس کو لے کر لوگ کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہو لیمبائت علاقے میں آئے آس پاس گوڑادرا کا یہ ماحول ہے یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ بچی پچھلے دن آٹھ بجے سے گن ہوئی تھی اس کے بعد جو بچی ہے اس کو تلاس جاری کی گئی تھی لیکن آخیرکار یہ بچی کی لاس جو ہے اس روم سے بند تالے کے اندر ملی ہے حالکہ پولیس جو ہے ابھی تپتیس کر رہے ہیں مکان مالک کو فیلحال پوستاز کے لیے لے گیا گیا ہے لیکن ستھانیے لوگ ہیں وہ کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں آپ بتائیں کس پرکار کی گھٹنا یہاں پر بنی ہوئی ہے کس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ سامنے آئے ہیں یہ گھٹنا یا پرپاند مہاراستین دلیس سماج کے لوگ دو مہینے سے رہنے کے لئے آئے ہیں اتر بھارتے سماج کا آگے وان کے مکان ہے اور یا بھاڑت بھی اتر بھارتی ہے کل رات کو آٹھ بجے لڑکی کچھ لینے گئی بیمال وگر ہے ماں کو دیا اور اس کے بعد لڑکی غائف ہو گئی انہوں نے انتجار کی آجو باجو مولے میں دھونڈے مگر نہیں ملی اس لئے دس ساڑے دس بجے لیمبایت پولیس ٹیشن میں انہوں نے فریاد داخل کی اور پولیس یہ آنے کے بعد پورا ہیلا کا دھونڈا آجو باجو میں پہ کیا آج دن بھر بھی دھونٹی رہی مگر مکان مالک نے کہا کہ یہ مکان کا ٹالہ بن ہے اور وہ بھاڑت بھی دیکھتا نہیں ہے تو آپ یہ مکان کو کھولو پہلے تو شام کو یہ مکان کھولا چار چار باشا چار ساڑے چار بجے مکان کھولا تب پتہ جو لڑکی کے لاش یہاں پہ ملے ہمارا یہ کہنا ہے کہ روپانڈی سرکار دلیتوں کے پچھڑوں کے گریبوں کی جان مال کی سلامتی کے لیے نشپڑ گئی ہے آئے دن بہینوں پہ بلتکار ہو رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس بیٹی بچاؤ ابھیان جو ہے یہ نشپڑ گیا ہے یہ آرے سے بجی پی والے آپ بتائیں بچی کی ہتیا ہوئی ہے یا کس طرح کی لاش ملی یہاں پر ابھی تک جو پراتھمیک تپاس پولیس کر رہے ہیں اس سے پتہ جل رہا ہے کہ ہتیا کے ساتھ لڑکی کے ساتھ دوشکرموں بھی ہوا ہے ایسا سب یہاں اپخواہ چل رہے ہیں مگر پولیس ابھی تک چھپے ساتھ ہوئے ہیں مگر ہم کو پورا ایکین اور اشواس ہے کہ اس لڑکی پر بلتکار کر کے اس کے ہتیا کی گئی ہے آپ بتائیں کس طرح سے بچی کو دھونڈا گیا تھا پہلے دیکھو نو بجے بچی گائے پونی خبر چلی سب سوساٹی والے دھونڈنے گئے ادھر دھونڈا ادھر دھونڈا تو یہ روم میں بھی ایک لڑکا رہتا تھا تو وہ ام لوگ بولے کہ مکان کا درجہ کھول کھولا وہ آخے لاب آ رہا تھا دو جنہ آندر گئے دیکھا کہ بچی نہیں دیکھی تھی پتہ نہیں اس نے کہاں ڈککے رکھی تھی یہ تو نہیں معلوم ہے مگر صوبہ پانچ بجے بول رہے کہ ٹالہ لگ گیا تھا سب کو ایسا لگا کام پہ گیا ہوگا مگر پولیس والے نے سب کا مکان چیک کیا ایک ایک مکان چیک کیا چیک کرتے کرتے آئے تو پھر روم مالک بھی بولا کہ بھائی یہ لڑکا نہیں دیکھ رہا ہے یہ ٹالہ توڑو چیک کرو تب جا کے پولیس والے کے ہاتھ بچی لگی کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح سے بچی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا بچی کے ساتھ تو بلتکاری ہوا ہوگا بلتکار ہوا ہوگا نہیں بلتکار ہوا ہے روم میں ڈالا ہوا تھا کیا چاہتے ہو آرو پی کو کیا سجا ہوا آرو پی کو فاسی ہونا چاہیے میں تو سانت دماغ سے بول رہی ہوں کوئی بلجا ہوا دماغ نہیں ہے میرا میں سانت دماغ سے بول رہی ہوں اگر بیٹی کو بچانا ہو تو ایسا دوس کرم کرنے والے کو بچیوں کو مارنے والے کو تورنت مار ڈالو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کافی گسے میں نجر آ رہے ہیں لوگوں کی ایک ہی مانگ ہے کہ تورنت آرو پی کو پکڑا جائے اور جل سے جل اسے سجا دی جائے پیمیرامین راکیس پانوالا کے ساتھ دنراج باغلے اے بی پی نیوز سورت تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں کتنا غصہ ہے اور پاس پڑ اس کے لوگ بچی کے ریپ کا شک جتا رہے ہیں لیکن پولیس نے اس پر اب تک کچھ کہا نہیں ہے پولیس فورنسک ریپورٹ آنے کا انتظار کر رہی ہے تین سال اور چھے ماس کے ایک لڑٹی گوم ہوئی دی گونہ داخل ہونے کے بعد آٹھ سے نو الگ الپ ٹیم بنا کے وہ جو گوم لڑکی ہے وہ اس کے دھوننے کی کاریوائی کی گئی دی سی سیٹی کہا رہا اور وہ سب چیک کرنے کے بعد یہ بتا چلا کہ وہ لڑکی ہے وہ سوسائیٹی میں سے باہر نکلی نہیں ہے یہ ایسا پرائیمری دکھ رہا ہے تو اس کے انوصار جو سوسائیٹی کے مکان ہے اس کی چیکنگ کی گئی دی اور اس میں سے ایک مکان میں سے اس کی ڈیڈ گوڑنگ ملی ہے پرائیمری ابھی ایف ایسل کی ادھکاری کو بھولا کے چیکنگ کی گئی ہے اور پی ایم ریپورٹ آنے کے بعد کاؤز اپ فائنل جو اس میں کوئی ہے کی نہیں وہ میڈیکل آنے ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا ابھی ہتیا کی کلم اور ایٹرو سیٹی کی کلم ایڈ کی گئی ہے پرائیمری سسپیکٹ ہے اس کے اوپر ابھی انیویسٹیگیشن چل رہا ہے فائنل ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس کا انیوولمنٹ اس میں ہے کیلئے مکان کس کا ہے وہ تو میں آپ کو بات میں بتاؤ کیونکہ ابھی اس کا بھی انیویسٹیگیشن چل رہا ہے اور انیویسٹیگیشن چل رہا ہے لیکن جو لڑکی ہے وہ فرسٹ روڑ پہ رہ دی تھی اور ڈیڈ بوڑی ملی ہے وہ نیچے والے جو مکان ہے اس کے ایک تب رہنے سمیل تو آپ دیکھ رہے ہیں پولیس جو ہے وہ فورنسک ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے تو دیکھئے ایک تو بچی کے ساتھ بہت جگھن نے اپراد ہوا اس کی ہتھیا کر دی گئی اور دوسری اور ایک بار پھر سے اس پورے پرکرن میں اتر بھارتیہ نشانے پر ہیں پورے پرکرن میں ایک بار پھر اتر بھارتیہ اسی لئے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سابر کانٹھا میں چودہ مہینے کی بچی کے ساتھ جس طرح سبالاتکار کی گھٹنا سامنے آئی تھی اس کے بعد اتر بھارتیوں کا ماں سکس اوٹس بڑے پیمانے پر پلان ہوا تھا 28 ستمبر کو یہ گھٹنا ہوئی تھی پیڑتا بچی گجرات میں OBC تھاکور سمودائی کی تھی R.O.P. رویندر ساہو بیہار کا اور گجرات کی فیکٹری میں وہ مزدور تھا ریپ کانٹ کے بعد U.P. بیہار کے مزدوروں پر حملے ہونے لگے اب بھگوان نہ کرے کہ جو کچھ سابر کانٹھا میں ہوا سورت میں جو تصویر سامنے آئی ہے وہ سابر کانٹھا کی کہانی کو دہرائیں کیونکہ اس وقت گجرات کی جو حالت تھی وہ باقعی میں چنتہ جنک ہو گئی تھی ہم سیدھر اکرنا چاہیں گے اس خبر پر لگاتار ہمارے سمباد داتا دھنراج باغلے بنے ہوئے ہیں ان کی رپورٹس بھی آپ نے دیکھی دھنراج میں آپ سے جاننا چاہوں گی دو بڑی باتیں ہیں ایک تو گجرات بچیوں کے لیے کتنا سرکشت ہے سابر کانٹھا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سورت میں بھی ایک ماسوم چھوٹی بچی کی ہتیا کی واردات سامنے آئی ہے اور دوسرا بچی کے ساتھ یہ جو حیوانیت ہے یہ کہیں ایک بار پھر سے اتر بھارتیوں کو اپنے نشانے پر نہ لے گجرات میں دھنراج سورت کی اگر بات کی جائے تو پچھلے ستائیس دینوں میں سات ماسوم بچیوں کو ہتیا کر کے اس کے ساتھ بلاتکار کیا گیا حالانکہ جو پچھلے دن میں جو ہتیا ہوئی تھی ایک بند روم میں بچی کے لاز ملی ہوئی تھی فیلہال پولیس نے ہتیا اور ایٹرو سٹی کا گناہ داخل کیا ہے اور ایپ ایس ایل اور ڈاکس کورڈ کی مدد سے جو پوراوے ہے وہ اکتری کیے جانے کے ابھی بات چل رہی ہے حالانکہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہو یہ سورت کا سمیمیر اسپطال ہے بچی کا یہاں پر فورنسک پی ایم ہو رہا ہے فورنسک پی ایم ہونے کے بات ہی پتا چلے گا کہ بچی کے ساتھ دوسکرم ہوا ہے یا نہیں یہ پوری تپتیس اس کے بعد ہی یہ ریپ کا ماملہ درج کیا جائے گا لیکن کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹنا نہ ہو اس کے لئے پولیس کا بندوبس سنکہ اس پہ جتائے جا رہی ہے کیونکہ وہ روم میں بھاڑے سے رہتا تھا اور رات کو آٹھ بجے جب بچی گم ہوئی تھی تب یہ بچی اسی روم سے پائے گئی ہے حالانکہ جو انیل یادو نام کا بندہ تھا وہ بچی کو دھننے کے لیے بھی پریوار کے ساتھ نکلا تھا لیکن پچھلے بارہ گھنٹے سے جو بندہ ہے جس کے اوپر سنکہ جتائے جا رہی ہے وہ فیلال یہاں سے گائب ہے اور اسی وجہ سے دھنراج جو ایک ستھتی بن رہی ہے ہمیں یاد ہے سابر کانٹھا میں جب چودہ مہینے کی بچی کے ساتھ ریپ کی واردات سامنے آئی تھی اتر بھارتی سیدھے سیدھے نشانے پر آ گئے تھے اور سورت میں ایک بیار پھر سے ساڑھے تین سال کی ماسوم کے ساتھ بربرتہ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور آروپی بیہار کا رہنے والا ہے جو فرار بتایا جا رہا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے